ارسلو ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاد میر آج ہم ہمیشہ اسٹوڈیو میں ٹاک شو کرتے ہیں لیکن آج ہم اسٹوڈیو سے باہر ہیں اسی شخصیت کے ساتھ جو نگران وزیر بنتے ہی انہوں نے کافی کوشش کی کہ سن کے اندر گووننس کرپشن کی بہتر ہو بہتر قدم انہوں نے لیا اور نگران حکومت کے اوپر تنقیض بھی بہت ہو رہی لیکن ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ امپاورڈ کیا گیا ہے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکے آج کے جو مہمان ایک تو بہت ہی ایک پرانے بیروکریٹ بھی رہ چکے ہیں پورے پاکستان کی گووننس کا ان کو پتا ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے اب سن کے نگران وزیر ہیں ریونیو کے سنت کے اور تجارت کے محمد جیونس دھاگا صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں انہیں شکریہ بہت شکریہ سر آتے ہی آپ نے ایک بڑی تبدیلی کی کوشش کی جتنا ہو سکا آپ سے ٹرانسفر پوسٹنگ اور یہ چیز کی اس کا ریزلٹ اچھا ملا اس کی شاباشی اچھی ملی کیونکہ وزیراعلا نے ایک منسٹری آپ سے واپس بھی لے لی تھی کیا سبب تھا؟ دیکھیں ٹرانسفر پوسٹنگ ایک جو کہتے ہیں ون آف دیس ٹیپس ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی بھی ہو ہماری سسٹمز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا روینی ووڈ کے اندر ہم نے ایک مہینے کے اندر ہی ہم نے کئی اقدامات لیا جس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریجسٹریشن اور جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ساری وہ آن لائن ہو سکے لوگوں کو تفاتر میں کم سے کم جانا پڑے اور جتنا کام ہو سکے لوگوں کو آن لائن گھر بیٹے ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ ہر جو کام ہے اس کی ایک ٹائم لائنز ہو مقرر اور پورا جتنا بھی سارے ایک سسٹم کا ہم کمپیٹرائز کر رہے ہیں تاکہ دفتروں کے اندر جو بار بار دکھے لوگوں کو کھلانے یا ان کا جائز کام نہ ہونا ہے جائز کام کے لیے ان سے کوئی پیسے مانگے جانے تو اس سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کمپیٹرائزیشن پر ہم توجہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کل ہم نے فنجاب انفرمیشن ٹیکنیجی بورٹ کے ساتھ ایک اگریمنٹ بھی سائن کر لی ہے جس کے تحت ایک فوری طور پر ایک ایپ اگلے مہینے انشاءاللہ ہم لانچ کر دیں گے تمام طالقوں میں طالقوں میں جتنا بھی کام آئے گا اس ایپ کے ذریعے اس کا پورا ریکارڈ بنے گا اور ہر کام کی پورا کرنے کی ٹائم لیمنٹ مقرر کی جائے گی فیسلیٹیشن ڈیسک بنائے جائیں گے اسی طرح پھر ایریسٹریشن کے بھی ہم نے کیا جو کہ تین ماہ میں ایریسٹریشن میں انشاءاللہ ہو جائے گی تو مختلف جو ہمارے ادارے ہیں پورڈ افریونیو کے اس میں ہم کر رہے ہیں یہ کام اب انشاءاللہ اب اس کو انڈسٹری میں بھی انفرس کر رہے ہیں عیونی صاحب آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اسن سے میرا تعلق ہے آپ کا تعلق ہے یہاں ایک مافیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اسن بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو کے ڈی ہو اس کو پرائیوٹ لوگ چلاتے ہیں جو گورمنٹ کے لوگ ہوتے نہیں ہیں کراچی سب سے زیادہ سن کے اندر سب سے زیادہ زمینوں کا مسئلہ ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جس طرح یہاں دو نمبری ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ایسے واقعات نہ پنجاب میں ہوتے ہیں نہ کیپی کے نہ پلوچستان میں جس طرح سن کے اندر ہو رہا ہے اس کو کس طرح روکا جائے کس طرح ریفارمز لائے جائیں کہ اس چیز سے بچ سکے یہ ہمارا جو ڈیجٹائزیشن کا جو پروگرام ہے ہیوائیٹی بیزڈ ہے اس میں یہ ریفارمز دو طرح کی ایک تو یہ ہے کہ سارا آپ کا ہمارا ریکارڈ ہے جو اس کے نقشے ہیں وہ سارے ڈیجٹائز ہو جائیں گے اور ویب سائٹ بھی آپ کے لئے سب کے لئے اویلیبن ہوگی تو اس سے پھر بار اس میں کسی چھٹ سار کرنا کسی کے لئے ناممکن ہو جائے گا دوسرا دفاتر میں کام کو آن لائن کرنے سے لوگوں کا دفاتر کے اندر جانا یا وہاں پہ ان کو کام کا ڈیلے ہونا ان سب کی شکایتوں کا اضالہ ہو سکے گا ہمیں یہ امید ہے کہ اگلے دو تین مہینے میں ہم اس کو پروگرام کو اتنا انٹرڈویس کرا دیں گے ان اداروں میں ان محکموں میں کہ آنے والی جو ہماری منتخب حکومت ہوگی اس کے لئے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم بڑھ جائے گا کہ اس کے بعد سے وہ اس کو آگے بڑھا سکیں گے اور اس کام میں لوگوں کی جو شکایت ہے اس کو دور کرنے میں ان کو بھی مدد ملے گی تو ہمیں پوری امید ہے کہ اگلے دو تین مہینے میں ہم اس کو کسی نہ کسی ایسے سٹیج پر ہم پہنچا دیں گے کہ جس کے بعد آنے والی حکومت کو اثر پائدہ ہو گیا سب آپ ٹاپ لیڈنگ بیروکریٹ رہے ہیں اور آپ کی ایک بڑی ریپیٹیشن ہے اس ملک کے اندر پاکستان میں گورننس کا حال آپ کے سامنے پھر سندھ کا گورننس کا تو اتنا برا حال ہے سوچ نہیں سکتے ہم کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک لیمیٹڈ ٹائم ہے آثورٹیز کم ہے پالسیز نہیں دیکھتے وقت الیکشن کروانے کا اس میں کچھ بہتری کی امید کچھ ڈائریکشن دے کے جائیں گے دیکھیں جی میں نے جیسے عرض کیا کہ اکاؤنٹی بیلیٹی دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو جو اکاؤنٹی بیلیٹی کا سسٹم ہے نیب ہے یہ اداریں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے دوسری اکاؤنٹی بیلیٹی تو پرفارمس اکاؤنٹی بیلیٹی کہ لوگ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں وقت پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں اس میں پرفارمس اکاؤنٹی بیلیٹی بھی ہوگی کہ جہاں پہ دفاتر میں کام میں ڈیلی ہو رہا ہو وقت پہ کام نہیں ہو رہا ہو یا کام کو مناسب جو جس کو کہیں اکاؤنٹی کا نہیں ہو رہا ہو تو وہاں پہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہو سکے تو یہ جب تک اداروں کے اندر اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہوگی دونوں قسم کی ایک تو فائنشل اکاؤنٹی بیلیٹی ہے دوسرا پرفارمس اکاؤنٹی بیلیٹی ہے اور اب جو ساری دنیا میں اب رواج ہو گیا ہے آئی ٹی سسٹمز کا انہوں نے زندگی آسان کر دیے لوگوں کے لیے ہمارے ہاں انفرشنیٹلی زندگی ہم نے مشکل رکھی ہوئی ہے اس کو آسان کرنے کے لیے ہمیں آئی ٹی سسٹمز کو لانا ہوگا اور وہی ہم کوشش کریں تمام اداروں میں کہ زیادہ زیادہ ہم آئی ٹی سسٹمز کو موبائل ایپس کو لیا ہے تاکہ لوگ کو دفاتر میں جانا نہ پڑے اور سسٹم اس طرح کہو کہ وقت زیادہ نہ لگے کسی چیز میں تو انشاءاللہ اگر ہم پرفارمنس اکاؤنٹی بلیٹی کی طرف جاتے ہیں اور آئی ٹی بیس سلوشنز دیتے ہیں اپنے اداروں میں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ میں یہ جو شکایت لوگوں کو رہی ہے یا لوگوں کو جو مسائل ہیں ان کا صدباب نہ ہو سکتے ہیں سر آپ کے اوپر بھی پریشر ہوگا ضرور جس طرح کے لوگ یہاں انوالل سندھ کے اندر جس کا نام میں نہیں لیتا لیکن اتنے پاورفل لوگ ہیں پریشر تو آپ نے بھی ضرور لیا ہوگا جس چیئر بھی آپ بیٹھے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ہر جو میں کوئی دفعہ سرکاری دفتروں میں نہیں بیٹھوں ہم دوہزار انیس سو پچاسی سے انسی قسم کی پوزیشن سے بیٹھتے رہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے یا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ان کے خلاف جب آپ کام کرتے ہیں تو اس قسم کے پریشرز آتے ہیں یقیناً یہ پریشرز آتے ہی رہتے ہیں اور ہمارے ایک کام ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام نے ہمیں جس کام کے لیے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں اور عوام کی تواقعات پر پورا اتنے ہیں مختصر عرصہ ہی سہی لیکن جو بھی بہتری لاسکتے لیے آئے پریشرز وغیرہ ہر دور میں ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ان پریشرز کو ہنگل کرنا آتا ہے سب آرمی چیف صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہے لیڈرشپ نے اور بزنس کمیونیٹی کا اعتماد ان کے اوپر بھی ہے آپ کے اوپر بھی ہے اور وہ اعتماد کرتے بھی ہیں جس طرح کی ہورڈنگ جس طرح کے ڈالر سمگلنگ ہو رہی تھی جس طرح اب ڈالر میں کمی ہو رہی ہے دن بہ دن ایک اچھا میسیج ہے آج تو یہ ایکشن بھی ہو رہا ہے ریٹس بھی ہو رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ صرف چار پانچ مہینے تک ہوگا اس کے بعد جمہوری حکومت آئے گی اس ٹائم بھی یہ ایکشن نظر آئے گا دیکھیں یہ کنٹینیوز تو ہونا چاہیے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم انفورسمنٹ کو جس طرح اب ہو رہے یہ انفورسمنٹ اس کے اچھے نتائج بھی آ رہے ہیں اگر یہ انفورسمنٹ کو ہم برقرار نہیں رکھیں گے سٹیٹ بینک ایف آئی اے اور جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں پہنچ کے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے وہ اگر اپنی ان جو ذمہ داریوں کو اسی طرح اگر پورا کرتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ کبھی فوج کو آنے کی ضبط ہو یہ ہوتا ہے جب ہم گیپ کر دیتے ہیں جب ہم سویل ادارے اپنا کام نہیں کرتے پھر موقعات ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب دوسرے اداروں کام کرنا چاہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے ادارے ہمارے اف آئی اے اور یہ سارے مل کے کام کر رہے ہیں پورسز کے ساتھ ان کو یہ کام جاری رکھنا چاہیے جس طرح نگران حکومات آتے ہی سیاسی جماعتوں نے تنقید کرنا شروع کی کہ جو مسائل عوام کے بڑھ رہے ہیں ان میں ان کی ذمہ داری بھی ہے جس طرح پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے یہ ان کی ذمہ داری انہوں نے ریلیف نہیں دیا جس طرح بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں اس میں بھی ذمہ داری آپ کے اوپر جو پہلے سیاسی جماعتیں دی پیپلس پارٹی نون لیگ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ نگران ذمہ دار ہے کیا واقعی آپ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں دیکھیں اب ہمیں ایک چیز کو سمجھ دینا چاہیے کہ معاشی مسائل کے اوپر سیاست نہیں کہنی چاہیے ہم سب کو پتا ہے کہ جب تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں بڑھ جاتی ہیں تو اس کا ریفلیکشن ہم پہ آتا ہے اسی طرح ڈالر کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کا ریفلیکشن بھی ہماری پرائیسز پہ آتا ہے اور وہ پرائیسز مقرر کرتے ہیں اگرہ اور نپرہ جو انڈیپینڈ ادار ہیں تو حکومت کو چاہے وہ پریویس حکومت سے ہوں وہ ایک دوسرے کو جو الزام دے رہی ہیں وہ بھی غلط تھا اور اب جو حکومت بگرا حکومت ہے اس کو الزام دینا بھی غلط ہے انشاءاللہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ جیسے ہی ہمارے ڈالر کا ریٹ بہتر ہو رہا ہے تو آنے والے مہینوں میں اس کا بھی فائدہ وہاں کو کیونکہ آئیم ایف کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹس ہیں آپ کو پچھلی گورنمنٹ نے اس کمیٹمنٹس کو پورا نہیں کیا انٹرنیشنلی ڈونر ایجنسیز جو ہوتے ہیں ڈونرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کی جاتی ہے ریاست کے ساتھ کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں کی جاتی آئیم ایف کا پریشر بھی ہمارے اوپر یہی رہے گا مہنگائی اسی طرح بڑھے گی اسی طرح جس طرح پیٹرولیم پرائسز آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مجبوری ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ آئیم ایف نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ پہلی گورنمنٹ کو بھی دینا ہے اس گورنمنٹ کو بھی ہو اور جو آنے والی گورنمنٹ ہے اس کو بھی انسٹالمنٹ دینی کہ یہ پریشرز ہمارے اوپر رہیں گے وہی پالیسیز بنا کے دے رہے ہیں ان کی ڈکیشن پر ہم چل رہے ہیں دیکھیں آئیم ایف وغیرہ کو جب ہم لاتے ہیں تو ہماری اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں معاشی ہم نے اپنے لئے مسائلے سے بنا لیا ہوتے ہیں کہ ہمیں آئیم ایف میں جانا پڑتا ہے اور جب آئیم ایف کے پاس جاتے ہیں تو یقیناً آئیم ایف کو کوئی ان کا کچھ سیاسی ایجنڈا عوام کے ساتھ کو ریلیف پہنچانے کا ایجنڈا بہت کم ہوتا ہے ان کا ان کا زیادہ تر بکس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو ری پیمنٹس کی وہ ہم پورے کر سکیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آئیم ایف کو اس کو پورا الزام دیا جاتا ہے یقیناً آئیم ایف کی پالیسیوں کو جو لوگ نگوشیئٹ کرتے ہیں ان کو ذرا اچھی طرح کرنا چاہیے نگوشیئٹ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اکنومک پلان ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے چاہے کسی بھی حکومت یا آپ بات کہلیں ان کے پاس کبھی کوئی اپنا معاشی پلان نہیں رہا جس کی وجہ سے جب ہم آئیم ایف کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ریفارم سے نہیں دکھانے کا ہوتے کہ ہم آلیڈی ان چیزوں کے پر کام کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ریفارم ایجنڈا پر ہمارے ساتھ چلیں ہم جاتے ہیں ایک خالی کتاب کے ساتھ اور اس کے بعد آئیم ایف جو ہمیں ریفارم ایجنڈا بتاتا ہے ہم اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے ہمیں مجبوراً تو کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ ہے اس وقت تو ہم آئیم ایف میں پسے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اپنا معاشی پلان بنانا چاہیے جو معاشی پلان پر ہمیں آئیم ایف کے بغیر بھی چلنا چاہیے جو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ جو ہم نے معاشی اپنے لئے مسائل پیدا کر لیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنا ایک ریفارم ایجنڈا ہونا چاہیے تاکہ جب کبھی ہم آئیم ایف یا ورلڈ بینک یا ان سے ریفارمز کی بات کریں تو ہم کہہ سکیں کہ ہم اپنے ہوم میڈ ریفارمز پر چلنا ہے ہم اپنا ایجنڈے پر چلنا ہے لیکن ہمارے پاس نہ ریفارمز ہوتا ہے نہ ایجنڈا ہوتا ہے جس وقت پیسے ختم ہو جاتے ہیں ہم آئیم ایف کے پاس جاتے ہیں سعودی ارپیکہ کے پاس جاتے ہیں یو ای کے پاس جاتے ہیں قطر کے پاس جاتے ہیں چینہ کے پاس جاتے ہیں اب اس سائیکل سے ہمیں نکلنا ہوگا لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ کوشش کی جاری ہے جیسے ہم نے پچھلے دنوں آپ کو پتا تھا ہم سے ادھر ورلڈ بینک کے اتحاد ایک ریفارمز کے اوپر کافی ڈسکشن ہی مجھے امید ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے ابھی ڈسکشن کا پولیسی ریفارمز کا اس کو حکومت جو ملکہ حکومتی بے شک تمام سیاسی اسٹیکولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے اس کو ایک لانگ ٹرم اس کو ایک ایجنڈا کے طور پر لینا چاہیے تاکہ بار بار کی سیاسی معاشی مسائل سے نکل سکیں ایونس صاحب آپ کو خود بتا ہے کہ کنٹیریو جمہوری حکومتیں چلی ہیں پندرہ سال کبھی پیبلس پارٹی کا کبھی نونلی کا دور آیا کبھی پی ٹی آئی آئی کبھی پی ٹی ایم آئی مل کے اور آپ آئے آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جس طرح ابھی تک نگران کورمنٹ چل رہی ہے کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے وہ تو ہوئے نہیں کیپی میں بھی نہیں اور سندھ کے اندر پورے ملک میں بھی نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہو رہے جنوری کے آخری ہفتے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کم ٹائم ملائے تھوڑا ٹائم زیادہ ملے اور کچھ زیادہ آپ کر سکیں نگران حکومتیں جہاں جہاں کام کریں ایک چیز تو ہوئی ہے کرپشن تو رکی ہے چاہے آپ اس کو جتنا بھی آپ کہیں کرپشن رکی ہے وہ ایک بریک لگی ہے کرپشن کو برسپت پچھلے دور میں جس طرح کرپشن تھی کیا کہیں دیکھیں نگران حکومت کا کوئی لانگٹرم ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک مختصر عرصے کے لئے آتے ہیں مختصر عرصے میں ہی جو کام کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے الیکشن اپنے وقت میں ہونے چاہیے انشاءاللہ جس کے لئے الیکشن کمیشن کا ایک ذمہ داری ہے وہ جو بھی وقت اس کے لئے مقرر کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی نگران حکومت کو یہ پائش ہونی چاہیے کہ ہم کسی لمبے عرصے کے ابتدار ہیں ہمیں اپنے جو مختصر آئین کے تحج یا جو الیکشن کمیشن کا مقرر کیا وقت اس میں کام پناہ جو بھی بہتری لاسکتے لائیں اور پھر کام چھوڑ دینا چاہیے آندہ منتقہ حکومت کے لئے تو وہ ٹھیک کریں عرصر کیوں کہ پاکستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ہمیشہ قومی مفادات کو جو ہے نا کمپرومائز کیا کیا ہے ذاتی مفادات کے اوپر قومی مفادات ملکی عوامی مفادات کو ایک ساتھ رکھے پارٹی مفادات آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر معیشت تب بہتر ہوتی ہے جب سیاست بہتر ہوتی ہے یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ سیاست بہتر کریں تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی اب یہ تک سیاستدان وہی الزامات وہی سیاست وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ سب کو ایک موقع دے جا جائے کوئی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نون لگے کوئی کہتے ہیں پیپلوز پارٹی کے ساتھ ہے الیکشن سے پہلے ایک ماحول تو بنے جو الیکشن کے اوپر اعتماد ہو دیکھیں الیکشن سیاسی جو بیانبازی ہوتی ہے یا ایک جس کو کہتے ہیں نیریٹیو ہوتا ہے وہ تمام پارٹیوں کا اپنے ایک سیاسی مجبوری بھی ہوتی ہے ان کو الیکشن کے لیے اپنے ایک نیریٹیو بنانا ہوتا ہے بے شک جو بھی نیریٹیو ہو سب کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن میں اس سالیں اور ایک فیر انفیر الیکشن کرانا ذمہ داری الیکشن کمیشن کی نگرہ حکومتوں کا یہی کام ہے کہ اس مختصر وقت میں جتنی بھی ہم الیکشن کمیشن کی مدد کر سکتے ہیں کریں سیاسی باتیں تو چلکی رہتی ہیں سر آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ سسٹم کی بات کی تھی انہوں نے سسٹم کو توڑنے کی بات کی تھی سسٹم آپ سسٹم کے خلاف ہیں نگرہ حکومت میں آرمی چیف کا یہ ایجنڈا بھی ہے کتنا سخت سسٹم ہے یہاں آپ کو بھی توڑنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نہیں میرا کوئی ایجنڈا سسٹم توڑنے کا نہیں ہے میرا اپنا ایجنڈا ہے اپنے وقت میں معاملات کو ٹھیک چلانے اور ہم انشاءاللہ اس معاملات کو ہم ٹھیک چلاتے رہیں گے اور سکلیفائے کروں کرپشن کو یا بالکل آپ دیکھیں کہ ہم کوشش ہم نے یہی کی کہ جو لوگ اچھی ریپوٹیشن نہیں رکھتے تو ہم نے چینج کیا نئے لوگ آئے ان سے ہم توقع کرتے ہیں وہ ٹھیک چلیں گے اگر ٹھیک نہیں چلیں گے تو ہم ان کے اوپر بھی نظر رکھیں گے اور ان کے خلاف بھی ایکشن کریں گے لیکن مجھے امید ہے کہ لوگوں کو فرق نظر آئے گا اور ہمیں امید ہے کہ آنڈیا متخبہ حکومت بھی اسی طرح چلاتے رہیں گے سر بریکہ ٹائم ہو گیا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشنز کو آگے اپنا ویلکم بریک راڑی ہمارے ملک کے اندر یہ دور جو ہے بڑا مشکل رہا ہے میڈل کلاس تو رہی نہیں ہے یا تو اپر کلاس ہے یا تو لوہر کلاس ہے اگر ایسی معاشی صورتحال رہی تو جس طرح ہمارے نوجان جس طرح ہمارے پڑھے لکھے باہر جا رہے ہیں جس طرح برین برین ہو رہا ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے ملک کے لیے کیا کہیں گے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس پاس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری اس وقت کوئی معیشت کی کوئی ڈیریکشن نہیں ہے معیشت کی ڈیریکشن آتی ہے جب آپ ایک پلان کرتے ہیں لانگ ٹرم پلان کرتے ہیں لانگ ٹرم پولیسی بناتے ہیں اس پولیسی کو روز چین نہیں کرتے ہیں اس پولیسی پر چل کے آپ بہت کچھ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ریسورس کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل پاکستان کے پاس بے شمار ہیں جسی بھی ملک کے لیے سب سے بڑا ہمارا جو جس کو کہنا چاہیے وسائل میں سے ہمارے جو امن رسورس ہیں کہ جو ہمارے اتنا بڑا یوتھ پلچ ہے ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے آبادی میں ان کو ٹرین کرنا ان کو اگر ہم سکل ڈیولپمنٹ کریں تو ساری دنیا میں ان کے لیے ایک مارکٹ ہے وہ یقیناً وہ نہ صرف یہ کہ باہر جا کے بلکہ ملک کے لیے بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اس وقت آپ آئی ٹی شو باجز لے لیں اس میں بہت بڑا اس کوپ ہے پاکستان جیسی آبادی اور جس طرح پاکستان میں ہمارے لوگوں کے ویجز ہیں اس میں پاکستان بہت بڑی ایک مارکٹ اس میں کیپچر کر سکتا ایٹی کی اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارے جو اگری کلچر ہے ہمارے اگری کلچر کی سرک پروڈکٹی ویٹی پر ایکر جو ہے وہ ہمارے جو پروسی ملکوں سے آدھی ہیں اگر چائنہ وغیرہ سے دیکھیں تو ون تھرڈ اس میں بہت بڑا اس کوپ ہے اگر ان چیزوں کو ہم ٹھیک کریں اور اپنی کلچر پر توجہ دیں ہمارے جو کسانوں کو ٹرین کریں تو وہ بھی ہمارے لئے بہت بڑا ایک اکانومی کا بوسٹ دے سکتے ہیں تیسری اور سب سے اہم چیز ہے جو کہ ہمارے مادنی وسائل ہیں مادنی وسائل سے پاکستان بہت مالا مالا آپ کوپر کے ذخائر دیکھیں تو یہ گلستان سے شروع ہوتے ہیں اور کے پی کے لاکھوں تن جاتے ہیں ان سب چیزوں کے اوپر ماضی میں نہ توجہ دی گئی ہے اور اب کیونکہ کوشش کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے جو اس کو بہتر کیا جائے تو ان پر اگر ہم فوکس رکھیں گے ان چیزوں کے اوپر پاکستان کے لئے معاشی مسائل کو اتنے بڑے نہیں لیکن توجہ نہیں رہی ہے کوئی پلاننگ نہیں رہی ہے آپ دیکھیں نا ہمارے تعلیم کو دیکھیں جو ہمارے سب سے بڑا جو جس کو کہتے ہیں ذکیرہ ہے جو اسیٹ ہے وہ ہماری نوجوان ناصل ہے ہمارے جو ہیومن ریسورس ہیں ہماری خواتین ہیں تو اس کے اوپر پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیم کا وہی جتنی لٹریسی ریٹ تو وہی ہے کئی سالوں سے وہ ساڑھ کنسٹ کی سر پر تو قولیٹی آف ایڈوکیشن بہت بری ہے ہمارے تمام صوبوں میں خاص طور پسند میں بھی بری ہے تو اگر ہمیں چیزوں ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ترقی کہیں اور سے نہیں آسکتی باہر کے مانگے ہوئے ڈالر سے ترقی نہیں آسکتی تو ہمارے اپنے وسائل کو ہم ٹھیک طریقے سے اگر استعمال کریں گے یہ پات دس سال بھی اگر کوئی اچھی پالیسی حکومتیں لاتی رہیں تو یہ ہو سکتی ہے میں پاکستان کی معیشت سے کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہوں لیکن یقیناً اگر فوکس نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا تو یہ مسائل بکتے رہے سر آپ کو خود بتائے کہ ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ہماری بجیٹنگ بہت ہی کم ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر آپ بجیٹنگ کرتے ہیں ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر کیا چیز رکاوٹ ہے فرائیٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے بجیٹنگ کی کمی نہیں ہے منٹرنگ کی اور کام لینے کی کام اس وقت ہمارے جو آپ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں جو تیچرز ہیں ان کو اپنا سبجک پڑھانا نہیں ہوتا حکومت تو خرش کر رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیم میں ہمارے جو تیچرز ہیں سرکاری سکولوں میں جو پڑھاتے ہیں ان کو پرائیویٹ سیکٹر سے کئی کنا زیادہ پیسے ملتا ہے پرائیویٹ سیکٹر جو کہ اس سے کم تنخواہ کے اوپر اپنے تیچرز رکھتے ہیں وہ اس سے بہتر کالیٹی دی رہے ہیں آٹپوٹ کی تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تیچرز پہ ان کے کام کی کالیٹی کے اوپر ان کی ٹریننگ کے اوپر اور پھر ان کی مانیٹرنگ کریں کہ وہ پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں اور بچوں کو صحیح تعلیم جلدی تو یہ چھوڑی سی چیزیں ہیں جو اس کو کہیں کہ ایڈمیسٹریٹیو چیز ہیں اس سے اگر ہم ٹھیک کریں گے تو تعلیم کے اوپر ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں اسکولوں کی کوئی بہت بڑی کمی نہیں ہے نہ ہی تیچرز کی کوئی کمی ہے تعلیم کے اوپر جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے بہتر کیا سکتا ہے خاص طور پر اس کی جو قولیٹی آف ایڈوکیشن کے لیے آپ آئی ٹی جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں توجہ تو یہ ضرور بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ ہم جو بیسک سبجیکٹ سے وہ ہی نہیں پڑھا رہے ہیں سائنس اور میٹس پڑھانے والے آپ کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں تو جو ہم نے بھرتیاں کی ہوئی ہیں جو ایڈوکیشن سسٹم میں تو جو بھی ہو گئے ہیں بھرتیاں جس کو کام نہیں آتا یا پولیٹیکلی جس کو ایڈجس کرنا ہوتا ہے اس کو ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ میں رکھ دیتے ہیں آپ کو خود بتائے آپ تیچرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپے سیل گئے لیکن وہ پڑھاتا نہیں ہے تو حکومت تو اپنے طور پر خرچ کر رہی ہے صوبہ خرچ کر رہا ہے ہمارے لوگ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ لگ رہا ہے خرچ ہو رہا ہے لیکن اگر ہمارا ٹیچر پڑھا کے نہیں دے رہا تو یا تو پھر اس کو فارق کریں دوسرا ٹیچر رکھیں یا اس کو ٹرین کریں اس کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی اپنے کام پہ لگیں اس طرح تو معاملہ نہیں چل سکتا آپ تعلیم کو اس طرح کب پہ چلاتے رہے ہیں سنت اور تجارت بھی آپ کے پاس ہے انڈسٹری کے بہت بڑے مسائل ہیں کیونکہ انڈسٹریسٹ ہمارے ساتھ ملتے ہیں اب بہار کا انویسٹر بھی دو تین چیزیں دیکھتا ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی دیکھتا ہے دوسرا لائن آڈ سیچویشن دیکھتا ہے انڈسٹری کے بھی تو بہت سے مسائل ہیں کراچی کے اندر انپٹ مہنگا ہو گیا ہے بجلی مہنگی ہو گئی ہے جاب اپرچنیٹیز رہی نہیں ہے کیا کہیں سخت ہے مسائل تو ہیں ہماری جس کو سنتی کلاس کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور جو صوبائی حکومت جو مسائل حل کرنے چاہیے جس کی ہم کچھ تھوڑی بہت شروعات کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے انسپیکٹرز بہت سارے ادارے سنتی اداروں کے اندر انسپیکشنز کے لے جاتے ہیں اس سے بھی ایک ان کو کام میں بار بار رکاورڈ بھی ہوتی ہے اور ان سے بھی پیسے بنانے کا اور ایک ایک سٹوشن کی شکایتیں بھی ہوتی ہیں ہماری ایک کوشش ہوگی کہ اگر آئندہ چند مہینوں کے اندر اس سسٹم کے امپروف کرنے کے لیے بھی کوئی قانون سازی کام پروپوزل بنا کے دیں جو کہانے والی حکومت کے لیے ہو کہ سال میں ایک یا دو دفعہ تمام ادارے چلے جائیں جتنی اسپیکشنز کرنے کے لیے چاہے بولر کی کرنی ہو چاہے بجلی کی کرنی ہو چاہے آپ کو کوئی ان کی صفائی اور ہیلتھ کی کرنی ہو وہ ساری ایک ہی دفعہ میں ہو جائیں تاکہ یہ بار بار کے ہر دوسری ہفتے کوئی نہ کوئی ہمارا انسپیکٹر در پہنچا ہوتا ہے اور وہ پھر سارا کام بند کر کے اس کو سن دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھ بھی بڑی ڈسرپشن ہوتی ہے ہمیں وہ فیسلیٹیشن وہاں پہ انشاءاللہ ہم کرنے کی سر آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری کا بڑا کانٹریبیشن ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ دونیت کرتے ہیں اسکولس میں کالیجز میں بریجز میں یہ ماضی میں رہا بھی ہے اچانک رک گیا ہے کراچی ایک بڑا شہر ہے پاکستان کا دل ہے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی نے سکسٹی سیونٹی پرسن جو انہیں ریونیو دیا ہے کراچی کو کچھ نہیں ملتا کراچی سب کو دیتا ہے سب کو پالتا ہے کراچی کی سڑکیں آپ دیکھیں دینیس سسٹم دیکھیں پانی کا ایشو دیکھیں انوارمنٹ کا ایشو دیکھیں ٹرانسپورٹ کا نظام دیکھیں اس شہر کو کیوں نہیں مل رہا کیا وجہ ہے دیکھیں ہم ایک جو خاص طور پر ایک بہت بڑا سیاسی ایجنڈا تمام پارٹیوں کا ہوتا ہے وہ ہے ڈیولیوشن تو وفاق سے تو ڈیولیوشن بہت ساری ہو گئی اب یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے سوبے کافی خوشحال ہیں وفاق میں ہیں مالی مسائل لیکن جو خوشحالی نیچے آئی ہے جو ڈیولیوشن اور اختیارات اور مالی وسائل جو وہ سوبوں میں آکے رک گئے ہیں وہ سوبوں سے نیچے نہیں گئے تو اب جس طرح ہم اگر خیرپور کی بھی ملسپل کمیٹی کو دیکھ لیں یا آپ کسی اور جگہ کے جو ٹاؤن کمیٹیز کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی فنڈز کی کمی ہے اسی طرح کراچی میں بھی فنڈز کی کمی جیسے آپ نے بہتا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ آپ نے پروونشل فائنس کمیشن دوہزار آٹھ کے بعد نہیں کیا اور پروونشل فائنس کمیشن کے تحت بہت ٹک ٹاک فنڈز آتے تھے تمام شہروں میں آپ دیکھیں اس زمانے میں تمام سندھ کے شہر چھوٹے بڑے سب میں اچھا کام ہوا اور ایک ترقیقی نظر آئی وہاں پہ فنڈز آئے اب وہ دوبارہ ایک سے جو سینٹرلائز کر لیا گیا ہے محقوں کو صوبے میں اور فنڈز بھی ابھی پی ایف سی کو بھی تقریباً دوہزار آٹھ کے بعد سے نہیں کیا گیا تو ہماری تجویز ہو گیا آنے والی حکومت کو کہ پروونشل فائنس کمیشن کے تحت مقامی جو ادارے ان کو فعال کیا جائے کیونکہ یہ صوبہ کوئی بھی صوبہ ہمارے صوبے ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں صوبہی لیول پہ بیٹھ کے مقامی مسائل کو حال ہی کیا جائے سر این ایف سی کے اوپر تو پچھلی گورنمنٹ نے بھی کافی شور کیا کہ ہمیں پورے پیسے نہیں مل رہے ہیں ہمارے پیسے کاٹے جاتے ہیں اور ہمیں مکمل نہیں دیے جاتے ہیں کراچی کے اندر مختلف گورنمنٹس آتی ہیں وہ اعلان بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا فلانچیز یہ عرب وہ عرب کوئی ایک چیز بھی نہیں ملتی وزیراعظم جو بھی ہوتا ہے وقت کا اس کی پروائیٹی کراچی بھی نہیں ہوتا سیاسی جماعتیں جو یہاں رہی ہیں اس کی ذمہ دار وہ بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ داری سے بڑی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کراچی کے اوپر اور کراچی کے اوپر ہمیشہ سیاست ہوئی ہے آج بھی سیاست ہوئی ہے ماضی میں بھی سیاست ہوئی ہے آگے بھی سیاست ہوئی ہے یہاں یہاں لوگوں نے کیا قصور کیا ہے بورڈ تو ایک جماعت کو کنٹینیو دیتے آئے پھر پیپلس پارٹی کو آج میئر پیپلس پارٹی کا ہے کیا کہیں گے میں خیال ہے کہ یہ جیسے آپ نے بات کی کہ انیف سی انیف سی کا ایک بہت اچھا سسٹم ہے اور اس پہ جو بھی سیاسی بین بازی اپنی جگہ پہ لیکن انیف سی میں جتنے پیسے جمع ہوتا ہے وفاق کے وہ صبحوں کو مل جاتے ہیں ان کے شہر کے مطابق اس پہ کوئی ایک آدھ ہفتے آگے پیچھ ہو سکتا ہے چند دن آگے پیچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ مہینے میں دو دفعہ یہ فنڈز آپ کے پاس ٹرانسفر ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہاں انیف سی میں اس طرح کا فنڈز کی تقسیم کا یا وقت میں نہ پہنچنے کا کوئی مسئلہ ہو مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ پی ایف سی ہمیں سنگ ہے جب تک پی ایف سی نہیں ہوگا تو میرے خالے کہ میر کراچی کی بہت زیادہ جتنا ہو چاہیں گے تو پہلے ہمیں مالی جو تقسیم کا معاملہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا پی ایف سی کو جنگل پی ایف سی کیوں نہیں دیا جا رہا این ایف سی تو لیا جاتا ہے یہ سیاسی جماعت میں کہتے ہیں ہم بڑے جمہوری ہیں پاور نیچے تک جائے اور تھرٹیئر گورنمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے جس طرح آٹرینیس کا سسٹم پانی کا روڈز کا وہی بنائے لیکن یہاں آ کر این ایف سی سے پیسے پی ایف سی کی طرف نہیں جاتے بچی ایک ہے مسئلہ سندھ میں بھی ہے دوسرے صبحوں میں بھی ہے کپک نے کچھ بہتر رکھا ہوا ہے کپک میں پی ایف سی وقتاً فقتاً ہوتے بھی رہے ہیں وہاں پہ مقامی اداروں کو پیسے ملتے رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ سندھ کا بھی ہے اور یہ مسئلہ پنجاب کے دونوں نے اپنے پی ایف سی کو پراپلی نہیں کیا دونوں کا یہ رہا ہے کہ وہ مقامی جو ہماری صوبائی جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ مقامی معاملات میں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایم پی ایس کے تھوڑے یہ کام ہو حالانکہ جتنے مقامی نمائندے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی تعلق کسی پارٹی سے ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے بھی اگر کام ہوں گے تو عوام میں وہی ان کی پاپلیٹی ہوگی اس پارٹی کی تو یہ ایک تھوڑی سمجھ کی میں سمجھتا ہوں ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کام صوبائی نمائندے کر سکتے ہیں وہ مقامی نمائندے بھی کر سکتے ہیں انہی پارٹیوں کے اور وہ جو اس سے پاپلیٹی گین کرنا چاہتے ہیں عوام میں مقبولیت گین کرنا چاہتے ہیں تو مقامی نمائندوں کے ذریعے بھی ایک پارٹی اپنی عوام میں پاپلر ہو سکتی ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کرنا پڑے گا یہ ضرور ایک ہماری آئین میں بھی ایک کمی ہے آئین میں صرف لکھا گیا ہے کہ صوبائی حکومتیں کام کریں اب جب صوبائی حکومتوں کی آپ وہ منشاہ پہ چھوڑ دیں گے پھر وہی ہوگا کہ اسی طرح پنجاب حکومت نے بھی کیا سندھ کی حکومت نے بھی کیا وہ اپنی منشاہ کے مطابق کئی سالوں تک ایڈنیسٹریٹر مقرر کر دیتی جس طرح صوبائی حکومت کو ایک عرصے کے زیادہ پینڈنگ نہیں رکھا جا سکتا اور الیکشن کرانا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں آئین میں یہ تبدیلی کرنی ہوگی کہ مقامی حکومتوں کو بھی ان کو جو مالی وسائل ملنے ہوں جس طرح ایڈنیسٹری میں ملتے ہیں پی ایڈنیسٹری کی بھی ایک آئین کے اندر ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ جب ایک اس کم جو پورے ہی ہو جائے اس کی مدد کسی مقام حکومت کی تو ایک نوے دن کے اندر اس کا بھی الیکشن ہونا چاہیے سر آپ کو خود پتہ ایک آئین ایسی مظلوم کتاب ہے یا ہمیشہ اس کو شہید کیا گیا ہر دور چاہے عامریت ہو چاہے جمہوری حکومتیں ہو آئین کے تحت نہیں چلتی جس طرح ایٹینتھ ہمینمنٹ ہے ایٹینتھ ہمینمنٹ میں بھی کافی صوبوں کے پاس پاورز آگیا ہیں بہت سے آگیا ہیں لیکن کچھ چیزوں پہ جس طرح ہیلس منسٹری یہاں بھی ہے ہیلس منسٹری آپ کو مرکز میں ملے گی ایڈیوکیشن منسٹری وہاں بھی ہے ایڈیوکیشن منسٹری یہاں بھی ہے یہ فرق تو ابھی بھی تو ہے مرکز اپنے پاس چیزیں تو رکھنا چاہتا ہے ڈیسنٹریلائز کرنے سے مرکز کو کاف کیوں ہے لیکن اب کافی اتک تو ہو گیا دیکھیں اب یونیورسٹی ہیں جتی ہیں ساری صوبے چلا رہے ہیں پہلے سارا وفاقوں پر کافی اتک تو ہو گیا لیکن یہ ہی ہوتا ہے کہ جو آدتیں جاتے 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 ہیں تو وہاں پہ بھی تو ایک بیروکیسی پوری بیٹھے گئے جو چلانا چاہ رہے ہیں اپنی جوپس کو بڑھنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت کی بیروکیسی اور صوبہ حکومت کی بیروکیسی کو اگر غور سے آپ دیکھیں بجٹ کی کتابوں کو تو اس میں سے تقریباً آپ کو آدھے میک میں سے ملیں گے یا آدھی پوسٹیں ایسی ملیں گی جو بالکل نہ کر رہے ہیں جس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا وفاق میں تو یہ بہت زیادہ ہے صوبہ حکومت کی نسبت لیکن وہ وہاں پہ بھی جو ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے اور وہ جو کہتے ہیں نا ڈوپلیکیٹ ادارے چلاتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ حالانکہ تعلیم وغیرہ ہائر ایڈوکیشن وغیرہ بے شک ایک پوری جو جس کو کہتے ہیں کریکلم کے لیے دوسری چیزوں کے لیے یونیفارمٹی کے لیے ہونا چاہیے کہ تمام صوبہوں میں وہ کورڈینیشن کا کام کرے لیکن جہاں تک چلانے کا کام ہے وہ صوبہوں کے پاس ہی ہونا چاہیے پسر لائن آرڈر صورتحال یہ سب کا سب سے جو ہے نا اتنا بڑا ایشو ہے آپ کو خود بتائے پنجاب کے اندر ایک بڑی انڈرسلائیزیشن ہوئی ہے کیوگل سسٹم یہاں کم ہوا وہاں بنسبت کمپیئر ٹو سن ابھی بھی وہی سٹرانگ ہے اسی طرح خیرپور کے باتیات بچیوں کے دیکھیں اور کیڈنیپنگ فار رینسم دیکھیں اسٹریٹ کرائیم دیکھیں سن کے اندر یہ سب سے بڑا جو ہے ناسور ہے جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ یعنی کہ موجودہ نگران گورنمنٹ جس طرح سی ایم صاحب ہوں ہوم منسٹر ہوں آئی جی صاحب ہوں بڑے کنسرنس ہیں کہ لائن آرڈر بہتر نہیں ہوا کشمور سے لے کر کراچی کیا کہیں جیان دیکھیں کوشش تو کر رہے ہیں آپ تھی دیکھا ہوگا کہ وہ آپریشنز بھی چل رہے ہیں سر میں یہاں بریک لوں گا بعد میں آتا ہوں بریک کا ٹائم ہوگا بریک کے بعد آتے ہیں سب سے بڑا ایشو ہے ہر آفیسز میں جاتے ہیں یہی ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ لائن آرڈر کیسے بہتر ہوگا کہیں اسی طرح نہیں ہے دوسرے سوپوں میں جس طرح سن کے اندر حالات اس طرح کیا کہیں یقین ہے یہ آپ کی بات بھی کچھ صحیح ہے کہ سن میں اس وقت لائن آرڈر کی سیچویشن کافی خاص طور پر چند زلوں کے اندر بہت زیادہ خراب ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو وجید داخلہ ہیں اور ان کی ٹیم آئی جی صاحب وغیرہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کافی دورے بھی کی ہیں جہاں پہ آپ کے آپریشنز سال رہے ہیں وہاں پہ اپنی پورسز کی انہوں نے مدل بند آئی ہے یہ لیکن ایک لانگ ٹرم پروسس ہے لیکن ان یہ آپریشنز سے کچھ فرق پڑے گا لیکن یہ جیسے آنے والے دنوں میں اصل بات ہوتی ہے آپ ٹیم کی آپ کس قسم کی ٹیمز آپ کے ایسے چوز آپ کے ڈی ایس پیز ایس پیز یہ ٹیم ورک ہوتا ہے جو ٹیم ورک کے ساتھ ہم کرتے ہیں جب کافی عرصے تک یہ ٹیم ورک اگر خراب ہو جاتا ہے تو لانوڈ خراب ہوتی جب یہ ٹیم ورک شروع ہو جائے تو کوئی بھی کرمنل کوئی بھی دھاڑے الکچے کا پکے گا وہ اتنا پارفل نہیں ہے کہ پولیس کو یا پوری نظام کو وہ شکست دے سکیں لیکن ہے مجھے امید ہے کہ جس طرح اب ایک توجہ کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کے رسال سے آپ کو بتا ہے کہ یہ چیزیں بھی پولٹسائز ہوئی ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی پولٹکس ہے اس کے پیچھے بھی پولٹیشنز ہیں اس کے پیچھے میرے کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ساری جو ریپورٹس ہوتی ہیں وہ ہم ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہیں اس میں میرے خالے وزید داخلہ آپ کو زیادہ بہتر تو آپ میں بتا سکیں سر سی ایم صاحب کے ساتھ تو آپ کی کوارڈینیشن بڑی زبردست ہوتی ہے کہ آپ یہ کرپٹ آفیسرز ہیں ان کو چینج کریں ان کو ہٹائیں وہ ایکٹیو بھی شہر میں نظر آتے ہیں جس طرح ہسپیٹلز گئے وہاں انہوں نے کافی لوگوں کو ریمو کیا ان کی سپورٹ تو ہے آپ سب کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بہتر کریں کیا جائے یہ ہماری ساری پالیسی ہے وہ یہ پالیسی اوپر سے آ رہی ہے آپ دیکھیں وفاقی جو حکومت ہے وہ بھی ان چیزوں پر کام کر رہی ہے اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کا بھی فوکس ہی بات پہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے لوگوں کے جو سہولیات بہتر ہونی چاہیے سرکاری اداروں کے پاس چاہے وہ کسی کام سے آئے دفاتر میں یا علاج کے لیے ہسپٹلز میں جائیں یا پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو سکولوں کو بیجیں ہر جگہ پہ ان کو وہ کالٹی ملنی چاہیے وہ توجہ ملنی چاہیے انفرشنیٹی ہمارے سرکاری ملازم جب اس کو جوب مل جاتی وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ پکی جوب ہے اور مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے مجھے کام کرنی ضرورتی ہے تو ہمیں ضرور اس کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ کوئی بھی جوب کسی کی بھی پرمنٹ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پرفارمنٹ نہ کرے انشاءاللہ ہم یہ کوش کریں ہر ادارے کے اندر پرفارمنٹ بیسٹ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں یقین ہے ایک مختصر وقت ہے لیکن ایک اچھا سکتے ہیں یونس صاحب کو تاریخ میں یاد رکھا جائے کوئی ایسی چیز کر کے جائیں ریونیو کے اندر ایسے ریفارمز کر کے جائیں ایسی ایس سروسز کرنی چاہیے ایسی چیزیں کریں جو آپ کو یاد رکھا جائے کہ ہاں یونس صاحب آئے انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہر مہینے ہر ہفتے آپ کو کوئی نہ کوئی اس کو پروگرس ملے گی جیسے ہم ابھی کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے تمام جو ہمارے سب ریسٹار کے دفاتے رہے ہیں وہاں سے ٹوکن ایسیو کیا جائیں تو کمپیٹرائز ٹوکن ہوگا جس سے ایک ٹائم لائن اس کے ساتھ فکس ہو جائے گا کہ ٹوکن کے تحت اگر آپ کا ڈاکیمنٹ جمع ہوا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اس کا آپ کو واپس مل جانا چاہیے تو اس ٹائم لائنس ہم چلانے کی کوش کریں گے اگلے دو چار ہفتوں میں ایک زنگ لگا ہوا سسٹم چلتے ہو ٹائم تو لگاتا ہے لیکن ہماری کوش ہوگی اسی طرح ہم نے کہا کہ ایپ ہم دے رہے ہیں تو ایپ بھی انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ اکٹوبر میں ایپ بھی لانچ کرنے تو یہ ہم آپ کو دیتے جائیں گے انشاءاللہ یہ کی متعلق یعنی کہ ریونیو دونوں میں لینڈ میں بھی ریونیو میں بھی بیتری آئی گی اور ہماری یہ کوش ہوگی کہ ہم اس کو سینسٹرائز کرتے جائیں میں انشاءاللہ اگلی اپنے سمیت دوروں پر بھی نکل رہا ہوں انٹیریر میں تاکہ وہاں تک یہ میسے جانتے ہیں انٹیریر سندھ کے اندر کوئی پلان ہے کہ وہاں کوئی انڈسٹریلائزیشن کی طرف جایا کچھ ٹائم پہلے اگر ہم دیکھیں کہ آگ پو لڑکانہ کے اندر بھی کچھ سکھر کے اندر بھی کچھ انڈسٹریز تھی اس کے بعد ایکسپورٹ پروسیسن زون جو ہے خیرپور میں بھی ہے لیکن وہ بہتر نہیں ہے اس کی پفارمنس کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی سپرائٹیجی ہے دیکھیں انٹیریر کے اندر بہت اسکوپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سندھ کے اندر خاص طور پر اگرو پروسیسنگ کا کام بہت کم ہو رہا ہے اور اس میں اسکوپ بہت زیادہ ہے تو ہم یہ جیسے آپ نے خیرپور کی اچھی ایکسامپل دی یہ خیرپور کا پورا خیرپور اور اس کے ساتھ روڈی کا پورا بیلٹ ہے جو کہ خجوروں کا لیکن پروسیسنگ بہت کم ہوتی ہے چھوارے بنا کے ہمیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو اب خیرپور انڈسٹریل زون جس کو کہنے سٹارٹ ہونے میں تو تھوڑا ٹائم لگا رہا ہے لیکن اس میں آستے آستے لگ رہی ہیں اور یہ پروسیسنگ آستے آستے ہم اس پوزیشن آ جائیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ چند سالوں میں کہ جو ہمارے یہاں سے پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو ہم پروسیس کر کے ویلیو ایڈ کر کے ایکسپورٹ بھی کریں لوکلی یوز بھی کریں چھوارہ جو ہے وہ بہت تھی جس کو کہنا سستہ ترین ایک اس کا جو آؤپوٹ ہے کھجور کا جبکہ کھجوروں کو کنفیکشنری کے طور بھی یوز کیا جا سا ہے بہت خوبصورت پیکس میں ڈال کے اور مختلف اس کے اندر آہ سیڈز ویرہ ڈال کے تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم انکریج کریں آلڈی یہ کام ہو رہا ہے خیرپور میں تو یہ ایک ہو رہا ہے لیکن یہ بہت آپ نے کہا ہے کہ چھوٹا سا ایک ہے کانٹریبیشن جبکہ باقی آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی ہم نہیں کر رہے اپنے جیسے لارکانہ اور اس ایریا میں دیکھیں امرود کی بہت بڑی ایک تو اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمارے زیادہ تر پھل جو ہے خراب ہو جاتا ہے فورٹی پرسنٹ ضائع ہو جاتا ہے تو پروسس کر کے ہم اس کو اس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کی جو ہے ایک کسان کی عامدنی کو بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ لانگر ٹرم کام ہے اس کے اوپر صرف آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں کیا ٹرکر گورنمنٹ میں اس کے اوپر عمل درامہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا سر پرائم نسٹر آف پاکستان انہوں نے ایک بات کہی باہر کی میڈیا کے ساتھ گئے ہوئے تھے یو اینوں کی طرف بھی گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پوج کا کردار سیاست کے اندر برقرار رہے گا اور ان کی سپورٹ اچھی ہوتی ہے کہ وہ سپورٹ کریں آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ اسٹبلشمنٹ سپورٹ کریں پوجی لیڈرشنٹ اور بیان دیکھا نہیں ہے دوسرے میں کوئی اس پر تفسرہ نہیں کروں گا تفسرہ نہیں کریں گا اس کے اوپر اور ہر دور کے اندر ایک بیکن تو رہی ہے اسٹبلشمنٹ کی ہر حکومت کے ساتھ جب وہ حکومت سے نکل جاتے ہیں پھر اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں یہ بھی تو بدقسمتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تمام جتنے ادارے ہیں چاہے وہ فوج جو عدلیہ ہو یا بیروکرسی ہو سیاستدان ہیں ان کو ملک کے لیے ساتھ مل کے چلنا چاہیے ملک کے آئین کے مطابق چلنا چاہیے اور ملک کے آئین کے اندر جو اپنا کردار ہے اس کے دیرے ایک دوسرے کے کردار کو مضبوط کریں گا تو جس طرح کہ آپ فوج عدلیہ حکومت دیکھ دوسرے کے کردار کو مضبوطی کے ساتھ چلا ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے اور خاص طور پر جو آپ کا انویسٹر ہے آپ کا بزنسوین ہے اس کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہ سب ایک دیریکشن میں چل رہے ہیں ملک کی ترقی کے دیریکشن میں چل رہے ہیں اور اس ملک میں جو انویسمنٹ ہوگی جو پالیسی ہمیں دی جاری ہے انویسمنٹ کے لیے یہ پالیسی آنے والے دنوں میں بھی حکومتوں میں بھی چلتی رہے گی جب اس کا اعتماد ہوگا تو پاکستان میں انویسمنٹ کے مواقعوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہ میرا معانی جب ہمیں محول ٹھیک دیں گے تو انویسمنٹ ہر طرف سے آئی گی قاضی فائزی صاحب سے پہلے قاضی فائزی صاحب تو وہ کہے انہوں نے بڑی قربانی دی ہے خود بھی اس سے پہلے جوڈیشل ایکٹیوزم رہی ہے جب آپ سیکریٹری تھے تو پیش ہونا پڑتا تھا جوڈیشلی کے اندر آپ کو پتا ہے سیویلین مسائل میں ایڈنسٹریٹیو میٹرز میں بھی سو موٹو لیے جاتے تھے آپ کو پتا ہے یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں سرکاری فیصلے سرکاری دفتروں میں ہونے چاہیے اور سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے بدقسمتی سے عدالتی میدانوں میں نہ ہونا چاہیے ابھی جو آپ نے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جنہوں نے ابھی چھاک لیا ہے ان کی اقلاتیں سنیے ہم نے جس میں انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی ویسے پاکستان کو کتنے نقصانات ہو دیکھیں جوڈیشری ان ایکٹیو جوڈیشری بھی پاکستانی مفعاد میں نہیں ہے جوڈیشری کو اپنا ضرور کام کرنا چاہیے جتنے بھی ہمیں آلٹیمیٹلی جس کو کہتے ہیں انصاف کا ممبا وہ جوڈیشری ہائی جوڈیشری ہے لیکن جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اداروں کے اندر فیصلہ سازی کو خراب کرتا ہے اور جب آپ ہر سیاسی معاملات میں یا ایڈنسٹریٹیو معاملات میں جوڈیشری کو بہت زیادہ انوالف کریں گے تو جوڈیشری کا اپنا بھی ایک جو ایمیج یا اس کا جو کریڈیبلیٹی ہو خراب ہوتی تو جو چیف جسٹس صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت خوصلافز ہیں ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جوڈیشری کا وقار بھی بلند ہوگا اور ان کی طرف سے گورنمنٹس کو یا سرکاری اداروں کو سپورٹ ملتی رہے گی بجائے اس کے کے انٹرپشن ہوگی رہے گا سر پازستان آئین تو یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کی ڈومین ہے اپنی ڈومین میں رہ کر کام کیا جاتا ہے سیاستدان انہیں کیا ہے اور آپ تو گورنمنٹ کے آفیسر رہے ہیں بیروکریٹ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو آفیسرز بھی جو ہیں جس طرح نید جس طرح ایف آئیے جس طرح عدالتیں وہ بھی کام کرنے سے ڈرتے ہیں اگر یہی پریشر رہے گا یہی خوف رہے گا تو پھر ایڈنسٹریشن کیسے چلے گا ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے اندر اپنا ایک انٹرنل اکاؤنٹو میریڈی سسٹم بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے چیکس ان بیلنسز ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں لوگ غلط کام جو ایک جو ڈپارٹمنٹ یا ایک جس میں ضرورت پڑے کسی نیب وغیرہ کو مداخلت کی دوسری یہ کہ نیب کے اندر جو پچھلے دنوں لوگوں کو یہی شکایت رہی کہ وچھ ہنٹنگ کا معاملات ہوتے تھے پہلے دیکھا جاتا تھا کس کو پکڑنا اور پھر اس کے اوپر کیس بنایا جاتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اکاؤنٹویلیٹی کا اکراس دی بورڈ جس کو کہنا شفاف سسٹم ہونا چاہیے تاکہ پھر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میرے پیچھے نیب آئے گا نیب سیویس وجہ سے نہیں آئے گا کہ مجھے میرے خلاف کسی نے کوئی ایکشن لینا تو یہ جب آپ کو آپ دیں گے اعتماد بیروکریسی کو کہ صحیح کام اگر گوڈ فید میں کسی کام میں اگر نقصان بھی ہوا ہے دیکھیں نا کسی بھی فیصلے کا فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا یہ ضرور نہیں ہے کہ نقصان اگر کہیں ہوا ہے تو وہاں پہ بیمانی بھی شامل ہے یہ چیز ضرور ہمیں دور رکھنا چاہیے گوڈ فید میں اگر کوئی کام میں نقصان ہوتا ہے تو اس کو پھر تنگلی کرنا چاہیے گوڈ فید کا ایک معاملہ ہونا چاہیے لیکن جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی بیمانی کے ذریعے کوئی کسی کوئی فائدہ اٹھا ہے اس پہ ہونا چاہیے کہ نیب کو بھی کام کرنا چاہیے اس کے متعلق اگر کوئی سرکاری افسر ڈرتا ہے تو اس کا مردہ دوسن کو غلق کام کیا ہے سر انسٹیٹیوشنلائزیشن کرپشن یعنی کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا ہمیشہ ایکٹیو رہے ڈائنامک رہے جس طرح آپ نے میں نے نیب کو دیکھا بنتے دیکھا ریفارمز دیکھے ایف آئیہ کو دیکھا انٹی کرپشن آپ کو پتا ہے سوبے کے اندر کتنا ایکٹیو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی نہیں ہوتا لوگ تو یہاں کہتے ہیں کہ انٹی کرپشن جو کرپشن کرتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے ریزکی کرتا ہے اور جو نیب کرپشن کرتا ہے وہ ہول سیل میں کرتے ہیں اداروں کے اوپر اگر یہ الزامات ہوگئے وہ کرپ کرتے ہیں جو اکاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں وجہ کیا ہے کیوں نہیں ہر دور میں ایکٹیو ہوتے ہیں کبھی کوئی آگیا کوئی وزیراعظم انہوں نے ایکٹیو کر دیا کوئی کسی کے حکومت آگئے تو نیب خاموش ہو گیا چپ ہو گیا ریفرنسز واپس لے لیے گئے قانون سازی کہ یہ سب کچھ ہوا گیا کیا کہیں دیکھیں ڈیموکریسی کو اگر ہم چاہتے ہیں ترقی کریں اور ڈیموکریسی اپنی جڑ پکڑے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے لئے اکاؤنٹیبلیٹی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے جس میں کوئی سیاسی اثر ہو خصوص کسی کا بھی نہ ہو اور نہ ہی کسی کی سیاسی فیور کے لیے نہ کسی کی سیاسی مخالفت کے لیے اکاؤنٹیبلیٹی کے ادارے انہوں نے اور یہ دنیا میں ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ آپ کا اچھا اکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم آپ کے اپنے ادارے ہیں جیسے میں نے کہا کہ اپنے اداروں میں آپ کریں گے اگر آپ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سٹرانگ ہوگی سبوں کی وفاق کی تو پھر شاید نہ ہے وغیرہ جیسے اداروں کی بہت کم ضرورت پہ لیکن ہم نے دکھا ہے کہ یہ اپلک اکاؤنٹس کمیٹی چاہے سبوں میں ہو چاہے وفاق میں ہو یہ ایک ریڈنگ فورم ہوتی ہے جہاں پہ رپورٹیں پڑھی جاتی ہیں ایکشنز کو خاص ہی ہوتی ہیں سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ الیکشن جنوری کے اندر ٹائم پہ ہو الیکشن حل ہے مسائل کا پہلے مسائل کا حل رہا ہے الیکشن پہلے جو گموگا گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے مسائل عوامی حل کی ہیں آج جو آج عوام کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں پچھلے جتنا بھی آپ کا کیریئر گزرائے اس میں کبھی ایسی حالت آپ نے دیکھی ملک کی ریاست کی پبلک کی مہنگائی کی بیروزگار کی جو آج دیکھ رہے ہیں لیکن حالات تو خراب ہیں آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہو لیکن حالات تو خراب ایک طریقے خراب کو اگر خراب حالات کو ٹھیک کرنا ایک طریقے کے ساتھ ہو سکتا ہے اور طریقے کار کے بغیر کوئی بھی کام آپ کرنے کوشش کریں گے اس میں کبھی چیزیں بہتر نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور آئین کے تحتی اگر جہاں کمزوریہ ہیں ہماری سسٹم میں جیسے میں نے کہا اکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم کو ایک سٹرونگ اکراس دی بورٹ اور سیاسی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا جو معاشی ترقی ہے وہ پالیسیز کو بھی ہم کو بچانا چاہیے سیاسی مداخلت سے اور ایک لانگ ٹرم پالیسی جس پر سب اتفاق کریں اس کو ہونا چاہیے یہ جب آپ بنیادی چیزیں جو کسی بھی ملک کی ترقی کے لئے ضروری ہوتی ہیں معیشت کی بھی اور جمہوریت کی ترقی کے لئے یہ جب بنیادی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا الیکشنز اپنے وقت پہ آنے چاہیے وقت کا تعیون الیکشن کمیشن کا کام ہے بڑی مہربانی یونس صاحب آپ نے ٹائم دیا سیاسی معاشی اور آپ نے سب سوالوں کے جوابات دی آپ کی بڑی مہربانی بڑی نوازش جس طرح یونس دادہ صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی سب کی ہونی چاہیے جمہوریت کے اندر صرف الیکشن نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہے ٹرانسپیرنسی بھی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں صرف الیکشن ہو اور ادارے جتنے بھی ادارے چاہے سپریم کورڈ بھی ہو اپنی ڈومین میں رہے ڈومین میں رہ کر فیصلے کرے اور جو کرپٹ ہے اس کو سزا ضرور ملے اسی کے ساتھ یہ جزا اللہ